بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عابد راجی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں بتاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ تین دفعہ درائے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سنو کہ سب سے بڑا گناہ خدا تعالیٰ کا شرک ہے اور پھر دوسرے نمبر پر بڑا گناہ والدین کی نافرمانی اور ان کی خدمت کی طرف سے غفلت برتنا ہے اور اس کے بعد سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے دوسری حدیث میں ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب گناہ ماف کر دیتا ہے سوائے والدین کی نافرمانی کے وہ اس فعل کے مرتقب کو مرنے سے پہلے زندگی ہی میں سزا دے دیتا ہے مشکات شریف کی حدیث ہے آپ دوست کتاب کا حوالہ بھی دے چکے ہیں بس میں اپنے دوستوں سے یہ ایک ظاہرش کروں گا کہ ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرایا کریں جھوٹ نہ بولا کریں اور اپنے والدین کی خدمت کیا کریں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ